مدینی ریاست کی میں بھی اٹھا کے دیکھیں اور ابھی تک اگر ہم اتنے بجٹ کا کتنے فیصد صحت کے اوپر خرچ کرتے ہیں کتنے فیصد ہم تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو انتہائی مایوس کنکار کردے گی اور یہ تسلسل کے ساتھ ہے شاید جو ایڈوکیشن اور ہیلپ ہیلپ کیئر ہمارے اس ترجیح کے اوپر نہیں ہے لیکن پھر بھی چند ایک ایسے ادارے ضرور ہیں جو اب تک کسی نہ کسی پریقے سے حکومتوں کی لاج رکھے ہوئے چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہو یا پھر وہ پراملی سیکٹر میں ہو پراملی سیکٹر میں ہو یا وہ جوائنٹ وینچر کی شکل میں ہو پاکستان میں ہر سال ساتھ ہزار بچے دل کی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور ہر سال تر سال تقریباً دو لاکھ افراد جو ہیں وہ امراض قلب سے جاں بھاک ہو جاتے ہیں یہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے میں ایک بریونگ سپیس این آئی سی وی ڈی کے نام سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکلر ڈیزیسز سندھ حکومت کا جہاں پہ میں انتہائی تنقید کرتے ہیں گوونننس کے حوالے سے حکومت سندھ کے اوپر لیکن اگر میں کہوں کہ این آئی سی وی ڈی اس سندھ حکومت کے ماتے کا تاج ہے جھومر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ پرسنلی میں نے ان کے این آئی سی وی ڈی جو ہے اس کو ان کے نہ صرف کراچی بلکہ ان کے جو جتنے بھی یونٹس ہیں اندرون سندھ جتنے یونٹس ہیں ان تمام کے تمام یونٹس کو میں نے دیکھا ہے جا کر اور پھر وہاں پہ عوام کو جو سہولیات فرام کی جا رہی ہے تو یہ ایک انتہائی خوشکن جو ہے وہ ایک بریدنی سپیس ہے بہت بہت اچھے حالات ہیں اور یقیناً اس میں اس میں بہت زیادہ بہتری اور گنجائش بہتری کی گنجائش ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں ذرا فوکس ہوتے ہیں نائی سی وی ڈی ادارہ بازے قلب اور نائی سی وی ڈی جو کہ ناشنل انسٹیٹوٹ آف کارڈیو ورسکلر گو کہ یہ سندھ میں ہے لیکن پورے پاکستان سے ہم نے دیکھا کہ اس میں پاکستانی عوام جو ہے وہاں پر جا کے اپنا علاج محالجہ کرتے ہیں اور بلا تفریق یہ یہ سہولیات جو ہے وہ فری فراہم کی جاتی ہیں اس وقت روحے نوان جو ہے نائی سی وی ڈی کے جناب پروفیسر ندین کمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آپ ایگزیکیٹیف ڈیریکٹر ہیں نائی سی وی ڈی بہت بہت شکریہ دکٹ صاحب بہت شکریہ مجھے بلانے کا ہیٹس آف ٹیو سر میں میں دیکھ کیا ہے یہ آج کا پروگرام جو ہے وہ چونکہ میں دیکھ کر آیا ہوں اس لیے میں کر رہا ہوں ادروائز ہم نے بڑی تنقید بھی کی ہم نے جب یہ بات ہوئی کہ کسی نے اگر ترقی دیکھنی ہے سندھ میں تو لارکانہ میں آکے دیکھے تھر میں آکے دیکھے تو ہم نے وہ بھی جا کے دیکھا وہ بھی ہم نے دکھایا وہ حالات اتنے بہتر نہیں تھیں بہرحال نائی سی وی ڈی یہ پچھلے تین سال میں دوہزار پندرہ کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بالکل ایک ٹرن آراؤنڈ ہوا اس میں کیسے ہوا اٹ پریزنٹ نائی سی وی ڈی کیا کر رہا ہے درہا ہر چیزوں کے ہم ڈیسکس کریں گی دیکھیں دوہزار پندرہ میں میں جو ہے وہاں کا ایگزیکٹیو ڈیریکٹیو بنا مجھے یہ ذمہ داری سوپی گئی میں کافی حد تک ریلکٹن تھا لیکن پھر دوستوں نے اور میری فیاملی نے مجھے کافی پوچھ کیا کہ ویسے یہ ایک بیس موقع ہے کہ سروس پروائیڈ کی جائے غریب لوگوں کی خدمت کی جائے کوئی بھی میں بلیو کرتا ہوں کوئی بھی میڈیکل پروفیشن میں ایسا آدمی نہیں ہے جب بھی ڈاکٹر، نرس، ٹیکنیشن جس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہوگا کہ میں گھریبوں کی خدمت کروں اور میرے دل میں شروع سے تھا ہمیشہ میری خواہش تھی اور میں نے یہاں ایک اپرچونیٹی تو پھر میں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا کافی بڑا چیلنج تھا جب میں نے دو چیزیں ہم نے بہت سگنیفیکنٹی ریلائز کی سب سے پہلی تو یہ تھی کہ ہارٹ اٹیک کی ٹویٹمنٹ ہی چینج ہو چکی تھی پہلے کیا ہوتا تھا ہم لوگ ایک دوائی ہوتی ہے سٹرپٹوکائنیز یا ٹی پی اے وہ ایک دوائی دیتے تھے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو تاکہ ان کا جو کلٹ بنا ہوا ہے وہ بریک ہو اور وہ آرٹری کھل جائے لیکن اس کی سکسس اتنی اچھی نہیں تھی ورل وائٹ اور پھر ہم نے دیکھا کہ نیو یورک لندن دنیا کے دوسرے ممالک میں ڈیولپٹ کانٹریز میں ٹریٹمنٹ آف ہارٹ اٹیک چینج ہو چکی تھی اب کیا کیا جا رہا تھا کہ ہر مریض جو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ رہا تھا اس کو فوری طور پر انجیوگرافی میں لے جاتے ہیں اور اس کو پھر سٹینڈ ڈالتے ہیں یا بلون سے کھول کے آرٹری کو سٹینڈ ڈال دیتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے بہت سروائیول بینیفٹ بہت زیادہ تھا تو ہم نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے پرائمری انجیوپلاسٹی سٹارٹ کی جب ہم نے پرائمری انجیوپلاسٹی سٹارٹ کی تو اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو تو جتنا جلدی پہنچے گا اور اس کی انجیوپلاسٹی ہوگی اتنا اس کو فائدہ ہوگا تو اب نائنٹی منٹس کے اندر جو ہے وہ ایسے سنٹر میں پہنچنا ہے جہاں پہ انجیوگرافی انجیوپلاسٹی کی فیسلیٹی ہو تو پھر یہ کیسے ہوا کہ سکھر کا آدمی اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو تو وہ کراچی کیسے پہنچے گا مٹھی میں بیٹھا ہوا اس کو ہارٹ اٹیک ہو کراچی کیسے پہنچے گا تو اس سے ہمیں سیٹلائٹس کا آئیڈیا ہے کہ ہم نے سیٹلائٹس کھولنے چاہیے اور ہمیں سیٹلائٹس پورے پروونس میں کھولنے چاہیے اور ہر ایک آدمی کو جو اس صوبے میں رہتا ہے کراچی سے لے کے سکھر تک جکوباد تک ہم نے یہ پلان بنایا کہ وہ نائنٹی منٹس کے اندر اندر کسی ایسے سینٹر میں پہنچیں جہاں انجیوپلاسٹی ہو پرائمری انجیوپلاسٹی اور یہ دس سیٹلائٹس سینٹر اس وقت غالب نام کے کتاب کر رہے ہیں ہم اور ٹوگیدر دس پتا لیں نو سیٹلائٹس ہیں ٹینٹھ اینائی سی ویڈی کراچی ہے آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ نائی سی ویڈی کراچی is world's largest center for primary انجیوپلاسٹی heart attack کے مریض جو number ہے ہمارا 2018 کا 2018 کا 8198 this is the number of total primary انجیوپلاسٹی done in 2018 کہیں بھی دنیا میں ویڈر بھی چائنہ ویڈر بھی انڈیا ویڈر بھی امریکہ کہیں بھی یہ والیون نہیں ہے اتنے پیشنٹ ٹریٹ نہیں ہوئے ٹھیک اچھا اب یہ جو آپ کے دس ایک 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 چھوڑے سے بریک کی طرف میں چلنا چاہوں گا ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیف ایگزیکٹیو ڈیریکٹر نائی سی ویڈی ڈاکٹر ندیم قمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ نائی سی ویڈی کیا غراج و مقاصد کے ساتھ اس کی فانکشننگ اس وقت تر کیسے چل رہی ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں نظیم قمر صاحب بات کر رہے تھے سیٹلائٹ سینٹرز کی تو یہ دس سیٹلائٹ سینٹرز سندھ میں ہیں کس کس شہر میں سب سے بڑا ہمارا سیٹلائٹ سینٹر سکھر میں ہے جو تین سو بیٹھ کے ہسپٹل ہے سکھر کے بعد ہم لارکانہ میں ہیں خیرپور میں ہیں سیمن میں ہیں اور نواب شاہ میں ہیں اور اس کے بعد ہیدر آباد اور اس کے بعد مٹھی میں ہیں اور ٹنڈو محمد خان میں ہیں اور لیاری لیاری میں لیاری میں سیٹلائٹ ہے پراپر سیٹلائٹ سینٹر ہے اور دسوں ای نائی سی ویڈی کراچی ہے اچھا اب کتنا خود کراچی کا جو ای نائی سی ویڈی ہے اس کے اوپر کتنا پریشر کم پڑا یہ سیٹلائٹس کے آپریشنل ہونے کے بعد انٹیریئر سے جو لوگوں کا ایک انفلکس ہوتا تھا وہ کتنا کم ہوا اور کتنا رادہ میں کہوں گا کہ منیج ہوا بڑھ گیا بڑھ گیا کم ہم لوگ کہتے تھے کہ ہمیں سرکے بنایا جائیں گے ٹریفک بڑھتی جائے گی تو ایکچلی کوئی بھی ورکلوڈ کم نہیں ہوا ای نائی سی ویڈی کراچی پر اور بلکہ بڑھا ہے ورکلوڈ کیونکہ ہم لوگوں کی سروسز جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ ہر کو یہاں آنا چاہتا ہے ابھی آپ دیکھو گے آج ہم لوگ انیدائز کر رہے تھے کہ نہ صرف پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں ناو دیر آر پیپل کمینھ آوٹسائی پاکستان اچھا جی افغانستان ہوا ایران ہوا انفیک بنگلدیش ہوا دبائی ہوا اب تو یہ ہونے لگایا کہ اکثر اگر کسی کا رشتدار ادھر ہے ان ممالک میں سے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے اور یہاں فری ہوتا ہے علاج تو وہ یہاں بلا لیتے ہیں پہلے پہلے جسے بچوں کے لیے انڈیا بھیجا جاتا تھا ایک پورے رجحان تھا بلکل بلکل ماضی میں تھا اب وہ چینج ہو رہا ہے جی بلکل ٹوٹل ٹرن اراؤنڈ ہے لوگ بہار ممالک سے نیسی ویڈی میں آ رہے ہیں ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے اور یہ نو یہ سمال پرسنٹیج چھوٹا ہمارے سیاسی لوگ باہر جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا چلے آجا لیکن دیکھیں بہت سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان پورے پاکستان کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ پورا بلکلستان ہم ٹریٹ کرتے ہیں ویسے اور اب سکھر اینائی سی ویڈی پورا سدن پنجاب کا لوڈ ہم بازاش کر رہے ہیں رہیم یار خان ملتان ایون لاہور اور اب پنڈی تک بھی لاہور پنڈی کے پی کے لوگ بھی اینائی سی ویڈی میں آ رہے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اچھا تو یہ دیکھیں مرکزی تو آپ کا کراچی ہے نا اینائی سی ویڈی کراچی ہے جو سیریس کیسیز ہیں پھر وہ کراچی میں ریفر اور آپ کے باقی جو پرائیمری انجوپلاسٹی وغیرہ جو ہے وہاں پر موجود ہے آپ کے سیٹلائٹ سینٹرز میں اس وقت جو دوسری پروبنشل گورنمنٹ سے ہیں وہ بھی ایک ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ ملا سکتی ہیں سیٹلائٹ سینٹرز کو وہ وہاں تک ایکسپینڈ کر دیں ممکن ہے کیوں نہیں بلکل بلکل دیکھیں ہم تو یہاں پہ ہیں ہم سروسز جو ہیں وہ یہ you'll be surprised کہ even Egypt نے ہم سے کہ Egypt has asked us کہ آپ ہمارے کو بتائیں کہ یہاں پہ ہوں پہ جب مہنی ہوئی ہے why ڈیوٹس کو ہمارے بہت بہت پرابلم ہے تو ہماری بات چٹ چل رہی کلبی میں کسی سے بات کر رہا تھا اس اسیشو پہ ہم نے ان کو کھا ہے کہ آپ پریز کیا ہمیں اپنا ڈرین کریں ہمیں بتائیں اور مبید ہمارے ریلی پیٹرن فار کنٹرول آپ ہپیٹیٹس اور میبھی پیٹیس Pereر سیٹلائٹ سینٹرز آباوٹ اپرائی میری انجو پلاسٹی پرگرام سارے پانچ سو سرجریز بائی پاسز کر چکا ہے سارے پانچ سو فائی ونففٹی اور اس میں ان کا موٹالیٹی ریٹ بہت خوشی کے ساتھ is only 0.6% 0.6% موٹالیٹی in 550 پیشنٹ بہت ریر ہے دنیا میں سینٹرز میں بیسٹ اف سینٹرز میں بھی موٹالیٹی ہائیر ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ وہ مثال کے طور پہ ہیلٹھ فیسلیٹیز کے حوالے سے بات کریں نا آج کل وہ جو سگگزیدگی کا کتے کاتے کا جو چل رہا ہے سلسلہ تو وہ اچھی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اوور شیڈو چلے جاتی ہیں کہ ایسی جگہوں پہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو وہ نظر نہیں آتا لیکن جو کچھ بہت برا ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے وہ ایکسپوز کر دیتا ہے یہ یہ تھوڑا سا ذرا ستا ہے میں اس میں اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جو آپ کی جو ہیلٹھ کیئر فیسلیٹیز ہیں وہ چوبیس ٹویٹی فور ہیلٹ کیئر آہ فیسلیٹیز کا کہا گیا امراضی قلب میں تو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے کیا ہے یہ ہمارے پاس کراچی شہر میں بارہ چسٹ پین یونٹس ہیں ان سیٹلائٹس کے علاوہ دس تو ہم سیٹلائٹ سینٹرز ہیں لیکن بارہ جو ہیں کراچی شہر میں ہی چسٹ پین یونٹس ہیں سی پیوز چسٹ پین یونٹس کیا ہے یہ کراچی میں ٹرافک کا کنجشن آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ہے ہاں ہاں ہم نے ہمیشہ نائی سی ویڈیو میں کام کرتے ہوئے یہ سنا کہ کتنے مریض سرک پہ ہی مر جاتے ہیں کیونکہ وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں وہاں تک پہنچ دے پہنچ دے کیونکہ بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ سب ہو جاتا ہے تو ہم نے اس یہ مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایمرجنسی فرسٹ ایج یونٹس جو ہیں وہ کراچی کے مختلف فلائی اوورز کے اندر کھڑے کر دی ہیں یہ فارٹی فٹ کنٹینرز ہیں جس میں ایک ویل ٹرینڈ ڈپلما ہولڈر کارڈیولیس بیٹھا ہوا ہے ایک نرس ہے ای سی جی ہے ڈی فیبللیٹر ہے آکسیجن ہے جو بیسک جو فرسٹ ایج ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کی پیشن کو وہ موجود ہیں تو ہمارے جو سی پی یوز ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں ہیں جیسے آپ کو میں بتا دوں ناغنچ اورنگی میں ہے کورنگی میں ہے اورنگی میں ہے مریر ہالٹ پر ہے اس کے بعد لیاری میں موسیٰ لین میں ہے اور آیا چنگریگر روڈ پر ہے قیمہ آباد میں ہے گزری میں ہے اور ابھی آج جو ہے وہ سعود آباد میں بھی ہم نے اناؤگریٹ کیا ہے یہ چودہ سینٹرز میں پاس جو لسٹ ہے چودہ سینٹرز ہیں اور تقریباً سات ہزار دو سو افراد کی زندگیاں بچی ہیں اس سے یہ جو مطلب فوری طور پر وہاں ان کا ایکسس ہو گیا بجائے اس کے کہ وہ نائی سی ویڈی کراچی تک ایک آٹھ گھنٹے میں پہنچتے اور پھر خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا دیکھیں جیسے ہی آتے ہیں ان کا ایسی جی ہوتا ہے ان کی ان سینٹرز کے اندر یہ سی پیو کے اندر یا وہاں پہ جیسے جیسے ہی ڈائیگنوزز ہوتا ہے کہ دیرہ ہارٹ اٹیک ان کی امیجیٹ ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے یعنی ان کو بلد سنرز شروع ہو جاتے ہیں جو ایک پروسس کا حصہ ہے اور امیجیٹلی ان کو ٹرانسفر کے رہتا ہے نائی سی ویڈی کراچی فورن انجوپلاسٹی ہم ہارٹ اٹیک انجوپلاسٹی پرائی میری انجوپلاسٹی سیاسی کلچر نے ہمارے سیاسی کلچر کو بڑا نقصان پہنچایا لیکن ہم یقین کر لیتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت مختلف چورنگیوں پر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کنٹینرز ہیں اور نائی سی ویڈی اس کے اوپر لکھاوا ہے تو وہ بیسکلی ایوز ہیں ان کے کونسی یونٹس کیا کہلاتے ہیں یہ سی پیو آپ کے چیسٹ پین یونٹس اور کبھی کسی کو اس طرح کی تکلیف ہو فوری طور پر سب سے پہلے تو اپروچ کرے ان سی پی اوز میں اور وہاں سے چیک اپ کے بعد اگر خدا نہ خاصتہ ضرورت پڑے تو پھر وہ نائی سی ویڈی آ سکتے ہیں وہ ان کو نہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے ایک دفعہ آپ کنٹینر آگئے then it is our responsibility ہم ان کا ٹرانسپورٹ ایرین کریں ہم ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے آپ آ جائیں بس اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دیکھیں آپ آپ یہ سنکر بھی خوشی ہوگی کہ تین بلاک سے زیادہ مریض دیکھیں ان کنٹینر سے مور دن تری ہندڈ تاؤزن مور دن تین بلاک میں سے سات حضاب پلس سیون تھاؤزن ٹوینٹی نین ایسے تھے ہو having a heart attack so that many lives have been saved by this cpu program چھے کہ well seeing is believing پہلے میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا تھا صاحب باتے میں یقین نہیں کرتا تھا پہ میں نے یہ دیکھا پہ اس سے پہلے میں نے جنا جی پی ایم سی میں جا کے جو وہاں پہ سیبر نائف روبوٹک سرجری اور وہ لاکھوں کا ٹریٹمنٹ جو آپ بہت ڈالرز میں کرتے ہیں پاکستان میں فری ہو رہا ہے اچھا ایسے میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بڑے گھبراتے ہیں آپ نے بیلڈنگز بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ٹیپ کی بنائی بھی ہے اور بچارے ہمارے عوام جہاں ان کو پتا نہیں ہوتا جو انٹیریئر چاہتے ہیں تو آدھا غم اور آدھا تو یہ ہوتا ہے کہ علاج کیسے بیئر کر پائیں گے تو اس میں ذرا واضح آپ نے کیا ہوتا ہے میں نے پہنچا تھا کہ جنا ایمپلانٹیشن جو آپ کے ان ڈیوائیسز کی ہے وہ فری ہے یا کل علاج محفظہ ہی فری ہے کمپلیٹلی فری ہے ہمارے سیٹلائٹ سینٹرز میں کہیں بھی آپ چلے جائیں کسی بھی پروسیجر کے لیے ویڈر بھی بائی پاس سرجری انجیو پلاسٹی پیس میکر آئی سی ڈی جو بھی ہے او پی ڈی دوائیاں ڈاکٹرز کی وزٹ کمپلیٹلی فری نو بڈی ویل چارج یو اینیسنگ ٹھیک ہے نا ہمارا سی پی او کمپلیٹلی فری ہے ہمارا چسپین یونٹس بلکل کراچی کے لوگوں کے لیے فری ہیں آپ چلے جائیں آپ سے کوئی بھی بجٹ کیا ہے آپ کا ہمارا بجٹ ہے دس عرب ٹین بلین سالہ نا دس عرب دس عرب ہے اور کتنے سال سے یہ چل رہا ہے سندھ گورنمنٹ جا رہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ دس عرب لگا رہی ہے تو پھر پتہ بھی چلنا چاہیے نا اس کی پوروشنگ پھر پتہ چلنا چاہیے دس عرب جو ہے وہ اس سال ہوئے ہیں اس سے پہلے کمتے پروگریسیبنی بڑھایا یہ لازٹ فوری ارز پروگریسیبنی ون پوائنٹ ایٹ ہوا پہلے سیون ہنڈڈ ملین تھا پھر ون پوائنٹ ایٹ ہوا پھر پھر ٹو پوائنٹ سمتنگ ہوا اس کے بعد اختیارہ جو ہیں وہ وفاق سے صوبوں کو منتقل ہوئے پچھلے دنوں کچھ ایسا سلسلہ بھی چل رہا تھا اگر میرے خواہد سے اس کے پر کوٹ کا چہری بھی تھی معاملہ اگر سب جنڈس نہ ہو تو تھوڑا سا درہ بتائیے گا کہ کچھ بڑے ہاسپٹرز جو ہیں ان کو ٹیک آور کرنا چاہا تھا وفاق میں ایسی سورہ تیال میں بہت زیادہ تشویش بھی پائی جاری تھی کیا معاملہ تھا اور کسی تک اب وہ سیٹل ہوا ہے دیکھیں وہ معاملہ یہ ہے کہ تینہ ہاسپٹرز ڈیوال ہوئی تھی پھر ہائی کورٹ نے یہ دیسیشن لیا تھا سم پوائنٹ کے نہیں ان کو واپس جانا چاہیے فیرل گورن میں پھر ہم اپیل میں گئے تھے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں انہوں نے اپھیل کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کا ججمنٹ تو ہم ریویو میں ہیں اس وقت اس وقت ریویو میں ہیں اس وقت دیکھیں وہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اگر صوبوں کو دیں گے تو صوبے کم از کم ایک مثالی ڈسپنسی ہی تو بنا کے دکھا دیں کہ وہ رن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں پہلے یہ کہا جاتا تھا لیکن اب صورتحال کافی ہے دیکھیں ایشو یہ ہے کہ وہ پرسیپشن کی بات ہوتی ہے نا ساری دیکھیں اب پرسیپشن شوڈ چینج اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اگر میں اس پرگرام پہ آیا ہوں اور ایک پرسیپشن 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 کو ملے گا تو چیزیں بہتر ہوں گی اور اس امپورٹنٹ کے جو اچھے پرگرام ہیں ان کو انکراج کیا جائے تاکہ سندھ کورنمنٹ کو بھی آسانی ہو ان کو چلانے میں اور یہ چیزیں نہ آئیں اچھا آپ کے ڈونرز بھی ہیں یا یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے کیا ہے یا سمپل دس اور آپ کا ایک بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے تفریز کر دیا اور آپ کو مل رہا ہے اذر وائز ہم نے دیکھا کہ جی پی ایم سی میں پرائیوٹ سیکٹر جو ہے جو ہے جوائنٹ وینچرز ہیں اور چیزیں بہت اچھی طریقے سے ہو رہی ہیں دیکھیں اس وقت تک اس وقت آج کی دن پہ تو اس اونلی سندھ گورنمنٹ لیکن ڈیفنیٹلی ہم پاسٹ میں بھی کوش کرتے رہے ہیں لیکن فیوچر میں ہم اس کو زیادہ اگریسیوٹی ٹرائے کریں گے کہ ہمارے پاس ڈونرز ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے نمبر آف پیشنٹ جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں یو نو بائی دے بڑھتے جا رہے ہیں سپیشل ہمارے سیٹلائٹ سینٹرز میں جو ہے وہ تو اور جتنی اویرنس آ رہی ہے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں والیمز بڑھ رہے ہیں ابھی کیا پلانوں کو اور ایکسپینڈ کرنے کا ہے یا آپ سندھ کی لیول تک ہو گئے ہیں اب اگر کوئی اور گورنمنٹ چاہتی ہے کوئی اور پروینس چاہتا ہے تو وہ آپ سے اس میں اب دیکھیں کراچی شہر میں تو اس وقت چیسٹ پین یونٹس ہم نے جو کر لی ہیں اس پرابلی انف بارہ ہیں اگر بہت ضرورت پڑی ڈیمانڈ ہوئی تو ہم اور کریں گے لیکن سیٹلائٹ سینٹرز کا جہاں تک تعلق ہے وہ اب اور ہم نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہم نے ہمارا جو ٹارگٹ تھا کہ ہر ایک آدمی کو جو اس صوبے میں رہتا ہے اس کو ایکسے سو نائنٹی منٹس ٹوہ سٹلائٹ سینٹرز اور اسی تھیوری پہ آپ کے بیسک آپ نے بنائے شہر ٹو شہر میں آپ نے سٹلائٹ سینٹرز بنائے اور شہر کراچی کے اندر آپ نے سی پی اوز بنائے لیکن ایک چیز ابھی اور کرنے کی ہے جو ہم نے سنگارمنٹس ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا ایک اور انڈپیننٹ پروگرام اور اس کا باجٹ الگ ہو کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ جتنے بھی رورل شہر ہیں ڈسٹرک ایڈکورٹرز سمجھ لیں کہ وہاں پر ایک چیز پین یونٹ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ دیکھیں کچھ ڈسٹنسز ہیں لوگوں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پر گائیڈنس نہیں ملتی ہے اگر جو ڈسٹرک ہاسپرلز ہیں یا تالکہ ہاسپرلز جو بڑی ہیں ان میں اگر ہمارے چسپین یونٹس ہوں تو پھر بہت فنکشننگ بہتر ہو جائے گی تو سارے لوگوں کی ڈمانڈ آ رہی ہے چیک چیک نا دکٹر ندیم قمر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نائی سی ویڈی یقینی طور سے سندھ ایک بہت 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 اچھا پروجیکٹ ہے ایک چھوڑے سے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد ان کے مزید کیا ویڈشن ہے اور کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے معاملات کو ایک چھوڑے سے بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے ویڈکم بیک نائی سی ویڈی کے حوالے سے اس وقت بات کرنا ہے سندھ گورمنٹ کا یہ پروجیکٹ اور جن شعبوں میں امراض قلب کے حوالے سے جو اس وقت اس کی پرفارمنس ہے اور جو ویژن ہے جو پلاننگ ہے اس کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت پروفیسر ندیم قمر صاحب اگزیکٹیو ڈیریکٹر نائی سی ویڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں بچوں کے حوالے سے کیا آپ کا اس وقت ویژن ہے جو موجودہ سہولیات ہیں اس میں کے سر تک گنجائش تو بہت زیادہ ہے لیکن کر کیا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر دل میں سراخ ہوتے ہیں یہ انتہائی غریب ماں کی اولاد ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے تھر میں یا اور بھی علاقوں میں وہ جہاں پاورٹی ہے وہاں پہ زیادہ تر یہ پیدایشیں ہوتی ہیں اب انفورچنیٹلی یہ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر آنے میں بھی اپنا سب کچھ بیچنا پڑتا ہے میں ان کو دیکھتا تھا بچے آتے تھے مختلف جگہوں سے ڈسٹرکٹ سے دادو سے آگے تھر سے آگے آجیا صرف ٹیسٹ کراتے کراتے ان کا سارا کچھ ختم ہو جاتا تھا چند مال مویشی ہوتے تھے وہ بیچ آنے تھے بہت ہی پیتھٹک سیٹویشن تھی ان لوگوں سے ہم لوگوں اب جب ہم نے سیٹلائٹ سینٹرز میں سارے ہمارے سیٹلائٹ سینٹرز میں ہم نے بچوں کی پروپر کمپریہنسیو ٹریٹمنٹ کے رکھے ہیں کہ ان کا اوپی ڈی بھی ہوگی ان کو دوائیاں بھی ملیں گی ان کی انجیوگرافی ہوگی ایک ہوگا کوئی بھی دائیگناسٹک ٹیسٹ کے لیے ان کو نہیں آنا پڑے اچھا وہیں پہ وہیں پر ہو جائے گا اور ایسے تعداد پچاس سے ساٹھ ہزار بچوں کی ہے سالہ جو امراضِ قلب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز میں ان آئی سی وی ڈ میں فٹی تھاؤزن پیشنٹ ہر سال ٹریٹ کرنے کی کپیسٹی ہے تو ہم ہر سال جتنے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور بیک لک بھی ہم پورا کر سکتے ہیں ہماری کپاسٹی پیٹس کی امپریسیو ہو گئی ہے ہمارے میں ایک چیز یہاں کہوں گا کہ جو ہم میں اپنے ڈاکٹرز کو موٹیویٹ کرتا ہوں ان کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ یہ لوگ کام کرتے ہیں آپ جنت انشاءاللہ آپ کیلئے ضرور ہے لیکن جو بچوں کام کرتے ہیں ان کو جنت الفردوس ملے گی کیونکہ وہ کام اتنا سنزیٹیو ہے اور جو لوگ جاتے ہیں اور جب ان کو ان لوگوں نے کبھی بچوں نے زندگی میں ڈاکٹر کو نہیں دکھایا اتنی ضربت ہے وہاں پہ اگر آپ یقین کریں اگر چھاچھروں چھوڑ سے اٹھ کے ہمارے مٹھی سنٹر آتے ہیں تو اس میں بھی ان کا سارے دو تین مال جو بھی ہے بک چکا ہوتا ہے they are so poor تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو ٹریٹ کر کے ان کو پراپر ٹریٹمنٹ ملتی ہے ابھی ہم نے وہاں پہ ان کی انٹرونشنز بھی شروع کر دی ہیں جو جو ان کے سراکھ ہوتے ہیں ان کو بند کرنے کی فیسلیٹیز بھی شروع کر دی ہیں ہمارے دو سنٹرز ہیں جو اس کو پراپرلی لکافٹر کر رہے ہیں سکھر ان ٹنڈو محمد خان ہمارے وہاں پہ اپنے ٹرینڈ پیڈیارٹک کارڈیولوجس تھے ہیں انجیوگرافیاں بھی ہو رہی ہیں بچوں کی بلوننگز بھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تو ویری سون ہم ان کی سرجری بھی وہیں ان سیٹلائٹ سینٹرز میں ہی شروع کریں گے آپ کا جو پورا پروجیکٹر ہے نائی سی وی ڈی کا اس کے سی پی ایوز اور اس کے سیٹلائٹ سینٹرز وغیرہ سالہ نہ کتنے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں آپ لوگ 2.5 ملین سے زیادہ ہو گئے ہیں 25 لاکھ سے زائد سالہ نہ بلکل ہمارا ٹارگیٹ بھی ہم سمجھ بھی یہ رہتے ہیں ہماری پلاننگ میں بھی یہ تھا کہ 2.5 to 3 ملین کریں گے ہم تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم 2.5 ملین کو تو کراس کر چکے ہیں اب ایک مینہ یہ دسمبر کے دو ہفتے رہتے ہیں تو پورے منت دسمبر کا سٹیریو سکس ملائیں گے اس میں ریشو کارڈیک سرجری وغیرہ کا کتنا ریشو ہے کارڈیک سرجری بھی کافی بڑی گئی ہے کپیسٹی جتنی ہے ہماری ساڑھے تین ہزار کے قریب ساڑھے تین سے چار ہزار کارڈیک سرجری ہوتی ہیں ہر سال کیا یہ ہمیشہ سے ایسے تھا یہ اب یہ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں پہلے جو ہے وہ ہرٹ اٹیک ہوتا تھا فٹی پلاس ففٹیز میں جا کے کسی کو ہرٹ تو بڑے ینگ ینگ لڑکے دو پڑا چلا شروع سے ایسے شروع سے ایسے اویرنس نہیں ہے تو اس کی پیر پریونشنز کیا ہو سکتے ہیں سر دیکھیں نائی سی ویڈی نے اب اس وقت جو ہے وہ ایک کامپریہنسیف پروگرام شروع کیا ہوا ہے فور پریونشن آف ہارڈ ڈیزیز کے لیے سپیشلی پریونشن آف کارنی آٹی ڈیزیز کے لیے ہم نے کارڈیالوجی کمیونٹی نے اس ملک میں ستر سال تک کوشش کی کہ ہم لوگوں کو میں اویرنیس پیدا کریں لیکن انفرچنلی ایک کمیونشن کے لیے ہماری پاپولیشن پر کوئی امپیک نہیں پڑا ہم نے اب نائی سی ویڈی نے پروپر پریونشنی کی کوئی پروفیسر رکھا ہے پروپر پروگرام شروع کیا ہے جس میں ہم نے ہماری کارڈیالوجی کمیونٹی اس کے علاوہ میڈیا فارما انڈسٹری سب کو ہم شامل کر رہے ہیں سلولی ان گراجولی کچھ شامل ہیں کچھ کو اور شامل کر رہے ہیں تو ہم ایسا بڑا پروگرام کرنا چاہتے ہیں جسے ایمپیکٹ پڑے ایمپیکٹ پڑے دیکھیں امریکنز نے اب سیونٹین پرسنٹ ریڈیکشن کر لیے ان موٹیلیٹی بائی ٹیکنگ دیز میجرز سیونٹین پرسنٹ ہی ایج نمبر موٹا ایسا کیا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کھانا جب بھی کھائیں اپنی پلیٹ کو رنگین رکھئے اگر آپ کی پلیٹ میں جتنے زیادہ رنگ ہوں گے اتنا زیادہ ہیلڈی ہوگا اس کا مطلب زیادہ زیادہ سبزیاں اور پھل ہونے چاہیے جتنی زیادہ ویجٹیبلز آپ استعمال کریں گے اتنی زیادہ ہیلڈی ہوگی آپ کی ڈائیٹ جتنی فلیٹ ہوگی آپ کی پلیٹ ون کلرز کا مذہب آپ کوئی ویجٹیبلز فروٹس نہیں کھا رہے ہیں ڈائیٹ is very simple ویجٹیبلز فروٹس یہی چیزیں ٹھیک ہے نا جو نیچرل چیزیں ہیں اور ایکسرسائز کرنا is most important آپ روزانہ آدھا گھنٹہ پینتالیس منٹ وارک کریں that's extremely important and the worst thing is if you are smoking اگر آپ smoking کر رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر پاک بھی نہ جائیں اور آپ تیار رہے جائیں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا especially یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ worst combination میری experience میں یہ ہے کہ جو smoking کرتے ہیں ان کی family میں history ہے heart disease کی یہ وہ لوگ ہیں جن کو 30's میں early 40's میں heart attacks ہوتے ہیں تو family history بھی ہے smoking بھی کر رہے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں آ رہے ہیں میں نے کہا پھر میرے پاس کیوں آ رہے ہیں what should i do for you میں آپ کے لئے تو کچھ نہیں کر سکتا because you are on a suicidal mission so diet exercise stopping smoking and اس کے بعد اپنا cholesterol levels control کریں لیکن walking exercise آپ کریں گی نا تو وہ یہ ساری چیزوں کو control کر لے گی اگر آپ کا 40 کے بعد یا 30 کے بعد آپ اپنے blood pressure check کریں make sure کریں کہ your blood pressure is under control اس کے بعد اپنی check کریں کہ اگر diabetes تو نہیں ہو رہی تو اس کو بھی control کرنا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں پھر بتاؤں گا ڈائیٹ exercise stopping smoking control of diabetes control of hypertension اگر ہے کسی کو تو یہ اگر کرنے آپ تو بہت بڑا burden کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا اویر کرنے کی ضرورت ہے یہ تک change آیا کیسے سندھ گورنمنٹ کی بھی اگر بات کریں کیا philosophy کیا تھی اس پورے نائی سی وی ڈی کو متحرک کرنے کی اس کو دوبارہ اور اس لیول پہ جا کے کرنے کی کس کا تھوڑا سا اس کا بھی بتائے گورنمنٹ کے پیچھے کون لوگ ہیں دیکھیں گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ میری اپنے اپنے اپینین میں جس طرح سے میرے ساتھ چلیے is willing to do is willing to do service چاہے وہ ہسپٹل میں ہو چاہے ایڈوکیشن میں ہماری چیز ہماری چیز ہماری مانٹر ہو رہی ہے تو یہ بیسکلی ہماری چیز ہماری مانٹر ہو رہی ہے تو پاکستان میں ایک چند لوگ ایسے ہیں ہم اسی وقت جیسے دیکھ رہے ہیں نائی سی ویڈی ہوا یا سابر نائف تکنالوجی جو ہے وہ جی پی ام سی میں وہاں پر موجود ہے تو پاکستان میں چند لوگ ایسے ہیں ہم اگر فلانتریفی کی بات کریں یہ اصولاً یہ تمام چیزیں حکومتوں کے کرنے کی ہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر جو اس میں آگے ہوتا ہے یہ تو صرف ایسن گورمنٹ کی ہے نائی سی وی ڈی اگر بائیز آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو فیاضیت ہوتی ہے پاکستان میں ایدھی کا نیٹورک آپ لے لیں ایمبولنس نیٹورک لے لیں آپ سیلانی کا دسترخان دیکھ لیں آپ چھیپا کی ویل فیر سرویسز دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ کرن ہسپٹل دیکھ لیں آپ انڈس ہسپٹل دیکھ لیں you just name it کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا اور ایسے میں اگر بہت اچھی چیزیں گورمنٹ بھی کر رہی ہے اپنے لیول پہ تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ان کی اس کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پوزیٹیو اور سفٹ ایمیج کو آگے لے کے چلنا چاہیے now آپ کیا چاہتے ہیں میڈیا سے کیا چاہتے ہیں آپ اس ملک سے کیا چاہتے ہیں آپ حکومتوں کیسر سے کیا چاہتے ہیں اس کام کو پورے پاکستان کے لیے کرنے کے لیے پورے پاکستان میں پھیلانے کے لیے بلکل میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلے اور ہر پاکستانی کو دور سٹپ پر کارڈیو کیئر ملے نہیں بجھا اس کی کہ وہ پنجاب کا پیشنٹ سن میں آئے پنجاب میں بھی اس کے پاس ہماری سندھ گورمنٹ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ they are willing to go out in other provinces but you know financial constraints ہیں definitely اگر NICVD کسی اور province میں جا کے اور اپنا سیٹلائٹ سنٹر کھولتا ہے تو it is between the governments and جو بھی home base گورمنٹ ہوگی ان کو finances بھی provide کرنے پڑیں گے تو اس پہ باتیں چل رہی ہیں اور کتنی ضرورت ہوتی ہے وفاق جو ہے وہ اٹھار میں آئینی تربیم کے بعد وفاق کا رول اس حوالے سے وہ نہیں ہے یہ health and education وغیرہ یہ primary آپ کے صوبہ کیوں ذمہ داری ہے تو صبح کو تو آگے بھرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی گورمنٹ ہے یا کوئی پیپلز پارٹی کی گورمنٹ ہے یا نون لکھ کی گورمنٹ ہے ہے تو سب پاکستانی بلکل that is absolutely true not only this آپ کے پتہ ہے ہمارے پاس ایک comprehensive training program ہے in cardiology, in interventional cardiology electrophysiology, imaging سب specialties میں ہمارے پاس comprehensive جس میں there are more than 150 fellows ہمارے پاس train ہو رہے ہیں and they are coming from all over the country آپ کا ایک بریاضی سوال سر آپ کا کتنا staff ہوگا کتنا paramedics ہوگا کتنے doctors ہوں گے just in numbers اگر آپ مجھے بتا سکیں لیکن ہمارے پاس 4,000 employees and ICVD and satellite centers ملا کے 4,000 employees جی جی 4,000 اچھا یہ آج کل جو ایک بڑا وہ ہوا ہے young doctors اور اس بلا سے تو پاک ہے نا آپ لوگ یا اجے strike وغیرہ ہوتی ہے اچھا مسابند نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارے پاس mashallah dedicated لوگ ہیں dedicated لوگ there are a few ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں لیکن I think I would say I would say in the last five years we have never had a strike or anything like that اللہ راہ کرے لہے ہاں پر جو انہیں سیکھنے آتے ہیں زیادہ تک ہمارا کام جو ہوتا ہے fellows پر ہوتا ہے جو ہمارے trainees ہوتے ہیں پی جی ساری دنیا میں کہیں چلے جائیں especially US جا میں trained ہوا ہوں سارا کام جو ہے نا trainees کرتے ہیں اور دوسری ہماری جتنے بھی post graduate centers پاکستان میں بھی post graduate student is your best worker تو یہ وہ interested ہوتے ہیں سیکھنے میں صحیح لیکن یہ جو یہ جو اس وقت ہمارے سر پہ ایک مصیبت ہے جناب آپ آپ اور شہروں میں دیکھیں کہ پورے پورے ان کے اوپیڈیز بند ان کے ساری چیزیں بند ہوت ڈاکٹرز جو ہیں وہ strike کے اوپر ہیں ایک essential service act نام کی بھی چیز ہے پاکستان میں کیا آپ اس فیور میں ہیں کہ وہ ہونا چاہیے لازمی service قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے قوم کی جان چھنا ہے اس طرح کی چیزوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے دیکھیں یہ this is for the government to decide لیکن میں اپنا دیکھیں آپ کیوں میرا اپینین یہ ہے دیکھیں میں continuous motivate کرتا ہوں ان کو continuous میری motivation factor یہ ہے کہ بات سنو یہ کام تو ہونا ہی تھا یہ تو کام کوئی بھی کر سکتا تھا you should be grateful to allah کہ آپ سے لے رہا ہے یہ کام آپ ذریعہ بنے اس کا آپ ذریعہ بنے آپ ذریعہ بنے تو why should you be endurance and everybody is motivated دیکھیں آسان نہیں ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے 24-7 سکھر میں لارکرنا میں 50 ڈگریز میں آپ جا کے انجو پلاسٹیاں کر رہے ہیں دو دو تین دنج مجھے میں نے دیکھا ہے جی this is motivation you have to motivate اگر آپ administrator you have to we are proud of NICVD we are proud to be working in NICVD each one of us especially our doctor community our nursing they are very proud تو وہ کبھی بھی AKNIT ایک بلی عامinerل شکایت جناب لوگوں یا ہوتا جو یہ ہے کہ اپنی اپنے لوگوں کی فائل آگے جاتی ہے کسی کا کوئی رفینچ ہوتا ہے تو اس کی فائلягہ چلیے آگے اور ویسے تو ان کی ار کنیشن Improvement shed میں نے دیکھیں hall it too جو waiting area وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن لوگوں کی شکایت ہے تو بہت цیام پیشنٹوں سے کی AM were بہت زیادہ ہے دیکھیں دو قسم کی ہمارے پاس پیشن آتے ہیں ایک امرجنسی اور ایک ہارٹ اٹیک ان کی لائن ہی الگ ہے اس میں تو کیونکہ ہم بہت سنزیٹیو ہیں دور ٹو بلون ٹائم پہ یعنی کہ ہمارے دروازے سے مریض داخل ہوا اور اس کا بلون سے آرٹری کھلی وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں ہونا ہے تو اس پہ ہم ہر وقت کام کرتے ہیں اس کو مانیٹر کرتے ہیں میک شئر کہ دور ٹو بلون ٹائم ہمارا ایکسلنٹ ہو تو امرجنسی والے کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کام سے نیازہ سپریڈ لائن جو بھی جو بھی امرجنسی سرویسز ہیں جو بھی انجو پلاسٹی بائی پاس سرجری ووٹیور اس کا تو کوئی نہیں اب آجاتا ہے الیکٹیو کام ہاں اب آجاتا ہے الیکٹیو کام الیکٹیو کام میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈیلے ہو جاتی ہے کیونکہ پرائی میری امرجنسی کام اتنا زیادہ ہیں کہ بہت تھوڑے سلاٹ بڑھتے ہیں اس کے پاس میں آپ کو بتاؤں اگر آپ یوکے چلے جائیں گے تو نیشنل ہیلتھ سرویسزز کا پروگرام ہے ان کا ان کے طرح بھی الیکشن کے اندر بڑا اس کا مسئلہ بڑھا ہوتا ہے کہ مریض دو دو سال ویٹ کرتے ہیں یوکے جیسے کنٹری ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور ہم اپنی کپیسٹی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو ویٹ نہ کرنا کرے بہت اچھا گام ہے اللہ تعالی اس میں اس کام سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے بہت شکریہ ڈاکٹر عدیم قبض صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نائی سی وی ڈی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکلر بزنس پورے سندھ بھر میں جس طریقے سے یہ نائٹورک موجود ہے اور عوام کی خدمات کر رہا ہے اور وہ بھی بلا معافظہ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے آج کے پروگرام میں ہم نے اسے اپنا موضوع بنایا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی